فلسطین پر بدترین اسرائیلی جارہیت پر دنیا بھر میں احتجاج عالم برادری فلسطینی عوام کا تحفظ کرے وائیسی نے مطالبہ کر دیا کہا کہ عالم برادری مداخلت کرے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارہیت رکھوائے علاقہ ادم استحکام کی وجہ اسرائیلی قبضہ اور عالمی قراردادوں پر عمل نہ کرنا ہے فلسطینیوں کی نسل کو شجاری ہے عرب لیگ کا ہنگامہ خیز اجلاس طلب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ حماس کا حملہ اسرائیل کی مسلسل جارہیت کا رد عمل ہے ترجمان اراقی حکومت نے کہا خطے کا استحکام متاثر ہو سکتا ہے کوئیتی حکومت نے بھی اسرائیل کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا چین نے جنگ کا حل دو ریاستوں کے قیام سے مشروط قرار دے دیا پاکستان کا مشرق وستہ کی صورتحال پر اظہار تشویش صدر ڈاکٹر آرف علوی نے مزید خون ریزی روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ملتان میں القدس کونسل پاکستان کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں جشن فلسطینی مجاہدین کی حمایت میں جشن آتش بازی، مٹھائی تقسیم اور اسرائیلی پرچم نظر آتش کیا گیا غزہ پر اسرائیلی جارہیت کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نار بازی شرکہ نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کھل کر پلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرے نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں نون لیگ کا لہور، ٹھوکر پر پاور شو، چیف اورگنائزر مریم نواز کی آمدور آتش بازی سی پیک، موٹروے اور اورنج لائن کس نے بنائی؟ کراچی میں گرین لائن اور ملک کے لیے ایٹمی دھماکے کس نے کیے؟ نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا آج ہیلتھ کارڈ کا ٹھیک دار کوئی اور بنا ہوا ہے نواز شریف کے پینتیس سالہ کریئر میں گیارہ سال جلاوطنی کہیں اور ایمکیو ایم نے پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے ہاتھوں کراچی کی گنتی کم کر دی کراچی کے عوام مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم سے قومی انتخابات سے اپنا انتقام لیں گے حافظ نیمو رحمان کا پیٹرول، بجلی کی قیمتوں اور مہنگائی کے خلاف گورنر ہاؤس پر دھرنے سے خطاب کہا کراچی بیدار ہو چکا ہے اب تحریک مزید آگے بڑھے گی حکم راتب کا چھتر سال سے ہم پر مسلط ہے یہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں یہ سارے امریکہ کے عاشرباد سے حکومت میں آتے ہیں اسرائیل کا وجود ناپاک ہے کبھی تسلیم نہیں کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے